السلام علیکم اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیز ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان کیک بنانا کیک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بنانا کیک کے جتنی بھی ریسپیز ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ آسان اور بہت ہی مزیدار ڈلیشیس یہ کیک ہوتا ہے جسے آپ ٹی ٹائم میں سوال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینز کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شک کیجئے آئیے چلتے ہیں اس کے انگریڈینز کی طرح بنانا کیک بنانے کیلئے یہاں ہمارے پاس میدہ ہے جو کہ سوا کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس یہاں پہ پسوی چینی ہے یہ میں نے پونہ کپ چینی جو ہے وہ لی تھی اس کو میں نے گرینڈ کر لیا اور گرینڈ کرنے کے بعد یہ تقریباً ایک کپ کے برابر گرینڈ کرنے کے بعد ہو جاتی ہے اس میں دو ٹی سپون جو ہے وہ بھر کے بیکنگ پاورڈ لیا ہے ایک انڈا ہے سو گرام ہمارے پاس مکھن ہے اور دو عدت کلے ہیں جو کہ بہت زیادہ رائپ نہیں ہے لیکن میں نے یہی کوشش کیا کہ تھوڑا سا رائپ ہو اور دونوں کے کلے تھوڑے سا رائپ ہیں جتنے یہ نرم ہوں گے ایک چھٹکی ہم نمک ٹا لیں گے اور آدھا ٹی سپون اس میں ونیلا ایسنس اب سب سے پہلے میدہ اور بیکنگ پاورڈر ان دونوں کو چھان لیتے ہیں چھنی میں یہاں میں نے سوا کپ میدہ ڈال دیا ہے اس کے اندر ساتھے ہم دو ٹی سپون بھر کے جو بیکنگ پاورڈر ہمارے پاس ہمارے پاس ہے یہ بیکنگ پاورڈر آل دیں گے اور ان دونوں کو چھان لیتے ہیں میدہ چھاننے کے بعد جو ایک چھٹکی نمک ہے وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ نمک اس میں بہت اچھے طرح سے مکس ہو جائے کیلے کو فوق کی مدد سے اچھے طرح سے میش کر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھے طرح سے اس میں بہت اچھے طرح سے نرم ہو جائے کیلے کو بہت اچھے طرح سے اس میں میش کر لیا ہے کیونکہ اس کیک کو ہم بیٹر کے بغیر بنا رہے ہیں اس وجہ سے اس کو بلینڈر کے اندر جو ہے وہ اس کی ساری جو ہے وہ انگریڈینٹس ڈال دیں گے سب سے پہلے اس کے اندر جو ہمارے پاس مکھن ہے جو کہ سوکرا میں یہ مکھن اس میں ڈال دیں گے میش کے ہوئے کیلہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے ہاں اور ایک اقتر دیں گے ہاں 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 اب اس کے اندر جو ہمارے پاس چینی ہے جو اس کو میں نے گرینڈ کی ہو ہوئے یہ چینی بھی اس جگ میں ڈال دیں گے اس بلینڈر کو تھوڑا سا چلا لیں گے تمام ان کے اندر جو ابھی ڈالے ہیں بہت اچھی طرح سے بلینڈر میں مکس ہو گئے اب جو ہمارے پاس یہاں میدہ، نمک اور اس کے اندر بیکن پاؤڈر ہے جسے چھاند کے رکھا ہے یہ بھی اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور ہلکی سپیٹ پر بلینڈر کو چلا دیتے ہیں بلینڈر کے اندر سارا میدہ ڈال کے ہلکی سپیٹ پر اس کو فولڈ کے لیا ہے اب اس کو میں گریس بلتن کے اندر ڈالتی ہوں یہاں ہمارے پاس کےک کو بیک کرنے کے لیے یہ میں نے ایک سانچہ لیا ہے جو کہ گول ہے اس کو میں نے 2 ٹیبل سپون اوائل کے ساتھ اچھی طرح سے گریس کر لیا ہے اس گریس بطن میں یہ سارا بیٹر ڈال دیں گے سارا بیٹر اس بطن کے اندر ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا ایسے ٹیپ کریں گے یہ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ چاروں طرف سے کیک جو ہے وہ بلکل ایکوال ہو جائے اور ہال طرف سے بلکل صحیح طرح سے بیک ہو یہاں دیکھچی تقریبا 25 منٹ سے میں نے اس کو درمیانی آنش پر گرم کرنے کے لیے رکھا ہوئے اب اس دیکھچی کے اندر سب سے پہلے سٹینڈ رکھیں گے اور اس سٹینڈ کے اوپر جو بنانا جس کے اندر ہم نے کیک کا سارا بیٹر ڈالیا ہے یہ بطن اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو اب میں تمہارا کور کر دوں گے بنانا کیک بلکل تیار ہے چوری بلکل صاف نکلی ہے اس کا مطلب ہے کہ کیک تیار ہے اب میں اس کو باہر نکالتی ہوں بنانا کیک بلکل تیار ہے تقریباً 45 سے 50 منٹ میں یہ کیک جو ہے میں نے ہلکی آنچ پر اس کو بیک کیا ہے اس کو میں اب آپ کی اس کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر نرم اور سوفٹ بنا ہے اس کے آپ سوفٹنس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر سوفٹ کیک تیار ہوا ہے میری ہی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آل کے اوپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے